بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے آیت کے مطالعہ کے بعد میرے اندر قوم اور برادروں کی حقیقت اور حسب نصب کو معلوم کرنے کا تجسس پیدا ہوا خوج لگانے پر معلوم ہوا کہ دور حاضر میں پنجاب میں تقریباً اڑھائی آزار ذاتیں ہیں 1880 میں اکٹھا کی گئی تاریخ اور 1911 میں شائع کی گئی تصنیف کے مطابق ذاتوں کی تاریخ پہلی مرتبہ میں آپ کے لئے لائے ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دریشک دیرہ اسماعیل خان کی تمام بلوج تمنوں میں سب سے زیادہ بکھرے ہوئے ان کے بہت سے دیاد ریائے سندھ کے کنارے کی جٹ آبادی کے درمیان واقع ہیں یہ بات تممن کو اپنی تداد کی بنسبت کم طاقتور بناتی ہے قبیلے کا تعلق رند شاک سے ہے لیکن یہ جلال خان کے بیٹے ہوت کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی شاکھیں مدرجہ زیل ہیں کرمانی منگوانی گلپادہ سرگانی عربانی جسکانی اور ایسا نانی سردار کا تعلق کرمانی شاک سے ہے اور اس کا صدر مقام راجبن کے قریب اسنی پر ہے سیال مغربی میدانوں کے قبائل میں سیاسی اعتبار سے سیال انتہائی اہمیت کے حامل لوگ ہیں جیسا کہ مسٹر سٹیٹمند کہتے ہیں کہ زیلہ جنگ کے جدید تاریخ سیال کی تاریخ ہے وہ پنوار اور راجبوت کا ایک قبیلہ ہے جو اٹھارویں صدی کے نصف اول میں سرفراز ہوا مسٹر سٹیٹمند لکھتے ہیں کہ اس وقت تک غالباً وہ ایک گلہ بان قبیلہ تھا لیکن کھیتی باڑی سے بہت کم وابستہ تھے وہ دریا کے کنارے پر رہتے اور موسم سرما کے اواخر اور موسم گرما کے اپتدائی مہینوں کے دوران چناب کے زیرین وادیوں اور برسات کے موسم میں جھنگ کی بالائی زمینوں میں مویشی چرواتے تھے جس خطے میں وہ اب موجود ہیں اس کا بیشتر حصہ شاید انہوں نے مغلوں کی فتح سے پہلے ہندوستان پر چھائی ہوئی تلاتم خیزی کے دوران حاصل کیا اس عرصہ کے دوران یہ علاقہ بھیرا اور کبھی کبار ملتان کے زیر تسلط میں آیا بار کی سطح مصطفہ اور اتھل کے ریکزاروں میں ایک خانہ بدوش عبادی سے مالیہ وصول کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا اور اس کی کوشش بھی شازو نادر ہی کی گئی اکیلے رہ جانے والے سیال نے اس زمین پر رہنے والے نول بھنگو منگن مرل اور دیگر پرانے قبائل کو کامیابی کے ساتھ بے دخل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کافی عرصہ باہمی خلفشار اور لڑائی جگڑوں میں لگے رہے گاہے بگاہے کھرلوں اور بلوچیوں کے ساتھ مصروف پیکار رہے پھر اس زمین پر دو سو برس تک امن رہا اور سیال لاہور صوبہ کے خاموش تابع دار بنے لوکل گورنمنٹ کے صدر مقام چنیوٹ اور شورکوٹ تھے بزریا سڑک احمد شاہ عبدالی کے پہلے اچانک حملے اور دہلی پہنچنے سے پہلے شکست کھا جانے سے ایک سال قبل ستارہ سو سنتالیس میں ولی داد خان نے وفات پائی یہ درست طور پر معلوم نہیں کہ وہ سرداری حاصل کرنے میں کب کامیاب ہوا تھا لیکن یہ غالباً صدی کے آخر کا واقعہ ہی تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے سرداروں کی تعداد کم کرنے اور وہ ساری اصلاحات متعرف کروانے میں کافی وقت لگا ہوگا اس کا سہرہ ولی داد کے سر ہے اسی کے دور میں سیالوں کی قوت اروج کو پہنچی ولی داد کے زیر نگی علاقہ تھل میں مشرقی منکیرہ سے لے کر راوی پر کمالیہ تک پھیلا ہوا ہے راوی چناب کے مقام اتصال سے لے کر چنیوٹ سے پرے پنڈی بھٹیاں کے علاقے تک اس کے بتیجے انایت شاہ نے اس کی جگہ لی اگر اپنے چچا سے کسی اعتبار سے کم تھا تو انتظامی اور جنگی صلاحیت میں وہ شمال میں بھنگی سکھوں جنوب کی طرف ملتان کے سرداروں سے مضاتر جنگ و جدل میں لگا رہا اس کے قریبی رشتہ دار رشید پور کے سیال سردار نے انہیں بہم تنگ کیا اور پریشان رکھا ایک مرتبہ تو چالیس واروں کے ایک دستے نے جنگ پر حملہ کر دیا اور خان کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے چھے ماہ تک اسیر رہا بعد میں تین سرداروں کی تاریخ بنگیوں اور ان کے شدید دشمنوں سوکر چکیا مسل جن کے مقدر میں جلد ہی بنگیوں اور سیالوں دونوں کی زیرنگی ہونا لکھا تھا کہ استحقام اقتدار کی تاریخ ہے اٹھارہ سو تین میں چنیوٹ اور اٹھارہ سو چھے میں جنگ لے لیا گیا کچھ ہی عرصہ بعد سیالوں کے آخری خان احمد خان نے اٹھارہ سو آٹھ میں اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا اٹھارہ سو دس میں مہاراجہ نے اسے دوبارہ پکڑ کر لاہور کی جیل میں بند کر دیا یوں جنگ کے سیال خوانین کی وہ ازادی اختدام پذیر ہوئی جو کبھی انہیں حاصل تھی سیال ایک پنوار راجبوت رائے شنکر کی اولاد ہیں جو آل آباد اور فتح پر کے درمیان دارہ نگر کا رہائشی تھا قبل عظیم پنوار کے ایک شاک اپنے ابائی لاکے سے نکل مکاننے کر کے جونپور چلی گئی وہیں پر رائے شنکر پیدا ہوا ایک کہانی یہ کہتی ہے کہ رائے شنکر کے تین بیٹے سیو ٹیو اور گھیو تھے جن سے جنگ کے سیالوں شاہ پور کے ٹوانوں اور پنڈی کی گھیبیوں کی نسل چلی ایک اور روایت کے مطابق رائے شنکر کا کلوتا بیٹا سیال تھا اور یہ کہ ٹوانوں اور گھیبیوں کے معرسنے علیہ محض شنکر اور سیال کے ہم جدہ رشتے دار تھے بتایا گیا ہے کہ رائے شنکر کی موتوار خاندان کے ارکان میں بہت جھگڑا پیدا ہوا اور ان کا بیٹا سیال علاؤ دن گوری کے دور میں حکومت میں پنجاب کو ہجرت کر گیا قریب قریب یہ وہی دور تھا جب بہت سے راجبود خاندانوں نے خرلوں ٹوانوں اور گھیبیوں چدڑوں اور پنوار سیالوں کے اباؤ اجداد سمت ہندوستان کے صوبوں سے پنجاب کی طرف نکل مکانے کی ان دنوں بابا فرید پاک پتن والے پر جوش واد سن کر مذہب اسلام قبول کرنا ایک عام روایت تھا اسی کے مطابق ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سیال عوارہ گردی کرتا ہوا پاک پتن پہنچا اور وہاں اپنے اباؤ اجداد کا مذہب ترک کر دیا اور بزرگ نے انہیں دعا دی اور پیش گوئی کیے کہ اس کے بیٹے کی اولاد دریائے جہلم و چناب کے درمیان علاقہ پر حکمرانی کرے گی بابا فرید نے بارہ سو چونسٹھ اور پینسٹھ کے درمیان انتقال فرمایا سیال اور اس کے پیروکار جہلم کے دائیں کنارے پر ایک حد تک مستقلن رہائش پذیر ہونے سے پہلے کچھ عرصہ کے لیے رچنا اور جچ دو آبوں میں ادھر ادھر بھڑکتے ہوئے نظر آئے اس لا مکانی کے دور میں اس علاقے کی ایک عورت بھئی خام میکن کی بیٹی سوہاگ سے شادی کی کہتے ہیں کہ اس نے سیال کوٹ میں ایک قلعہ بھی بنایا عارضی طور پر وہاں رہا سیال نے اس زلہ میں اپنی پہلی عبادی قائم ہونے پر تھل میں منکیرہ اور دریائے جہلم کی درمیانی پٹی پر قبضہ کر لیا مشرق اور مغرب اور شمال میں خشاب سے لے کر جنوب میں موجود گڑ مہراجہ تک زلہ جھنگ کا سارا جنوبی حصہ سیالوں کا صدر مقام ہے چناب کے ساتھ ساتھ راوی سے اس کے احتصال تک اور راوی اور جہلم کے سنگموں کے درمیان دریائے چناب کے دائیں کنارے پر وہ ملتان میں بھی راوی کی ساری گزرگاہوں کے دنوں کناروں پر عباد ہیں اور کچھ آگے تک زلہ منٹ گمری میں بھی ہیں دریائے کے بلائی حصے پر ان کی تھوڑی سی تعداد ملی ہے وہ جہلم سے شاہ پور گجرات میں پھیلے اور ڈیرہ جاد مظفرگڑ کے زیرین دریائے سندھ پر بھی کافی تعداد میں پائے گئے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آسکی کہ کانگڑا کے سیال کون ہیں وہاں پر گرتھیوں کا ایک سیال قبیلہ ہے اور یہ این ممکن ہے کہ ان افراد میں سے کچھ نے اپنی ذات سیال بتائی ہو لہٰذا انہیں راج پوتوں میں شمار کیا گیا پرسر انہیں یوں بیان کرتا ہے کہ سیال کومی الجسہ اکھڑ مزاج مویشیوں کے شوقین اور زراعت پر کم توجہ دینے والے لوگ ہیں کھرل اور کاتھیا کی طرح وہ ہندو تہواروں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو پردہ نشین نہیں رکھتے وہ براؤن رنگ کے کپڑے اور پیتل کے برطن استعمال کرنے پر اتراز کرتے ہیں رانجہ رانجہ بالخصوص جہلم اور چناب کے درمیان شاہ پور اور گجرات کے مشرق کی طرف ارازی میں ملے تہم ان کی تھوڑی سی تعداد دور دریاء پار کر کے جہلم اور گجرہ والا میں بھی ہے ماں سوائے شاہ پور باقی تمام جگہوں پر انہوں نے خود کو زیادہ تر بطور جٹ لکھوایا ہے تہم وہ بٹی راجبود ہیں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گجرات میں انہیں بعد کے سالوں میں ابو جہل کی اولاد کی طور پر کوئیشی ماخذ کا دعویٰ کر دیا ابو جہل کا بیٹا غزنی میں فوت ہوا جہاں سے اس کی اولاد کیرانہ بار کو ہجر کر گئی البتہ ان کی ہندو روایات بدستور باقی ہیں کرنل ڈویز نے انہیں یوں بیان کیا کہ وہ عبادی کا ایک پر امن اور مددگار اور معامل حصہ ہیں وہ بنیادی طور پر زراد سے روزی حاصل کرتے ہیں قد و قامت میں اپنے پروز کے گوندلوں سے مشابہ ہیں اور ان کے ساتھ ازاد انہ شادی بیع کرتے ہیں موسیقی